السلام علیکم اگر آپ میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو بی ٹی وی انفرٹینمنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ آنے والی ہر ویڈیو سے باخبر رہیں آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے رمضان المبارک اور روزوں کی فضیلت اور اہمیت قرآن حدیث کی روشنی میں ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ اور اس مہینے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نظول اسی پاک مہینے میں ہوا رمضان کے روزے شابان دو ہجری میں فرض کیے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر مبارک میں نو مرتبہ رمضان المبارک کے روزے رکھے رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ قرآن پاک کی صورت بکرہ کی اس آیت سے لگایا جا سکتا ہے رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت حق اور باطل کے انتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں لہٰذا جو شخص اس مہینے میں حاضر رہے اس کا فرض ہے کہ روزے رکھے ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت دوسرا عشرہ مقبرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بکشش نہ کروا سکے جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے رمضان المبارک کی فضیلت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ خلوص نیت اور تقویٰ کے حصول کے لیے رکھے گئے روزے انسان کو آخرت اور جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں حضرت ابو فریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعتین قید کر دیے جاتے ہیں